علی بھی اگلی سوال ہے ہمارے اعلی سنت کے ہاں جمعہ کے خطبہ میں خلفہ راجدین کے نام لگی جاتے ہیں کیا یہ صحیح عدیث سے ثابت ہے پلیز یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کا خطبہ کیا ہوا تو ہوتا تھا اور اس میں کیا پڑھا جاتا تھا دیکھیں جی یہ جو جمعہ کا خطبہ میں خلفہ راجدین رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین کے نام لینا یہ جائز ہے لیکن نبی اللہ علیہ السلام تو ظاہر نہیں لیتے تھے یہ بعد میں اجتہادا یعنی وہ احادیث ایڈ کی گئی ہیں علیکم بسنتی و سنتی الخلفہ راجدین المہدیہین ابو دعوت ترمزی بن ماجہ میں حدیث ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے دین میں نئی نئی بنتوں سے بچنا میری اور میرے خلفہ راجدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا لیکن ظاہر ہے کہ یہ پھر اہل سنت کو پھکی تو ملتی ہے نا جب وہ یہ شیعہ سے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہاں سے لگا لیا تم نے کلمے میں تو وہ کہتے ہیں نی جی کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ علی ولی اللہ تو ہماری نشانی ہے ہم نے ایک سلوگن کے طور پر ڈاپٹ کی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے یہ سلوگن کے طور پر ڈاپٹ کی ہے تو تم نے بھی تو زان کے ساتھ درود اڈاپٹ کیا ہے اور جمعہ کے خدبے میں خلفہ راجدین کے نام لیتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے تو آپ کہتے ہیں یہ مارا نعرہ ہے اب یہ نعرہ تحقیق حاکچار یار یا خلافت راجدہ حاکچار یار یہ کوئی صاحبہ نے تو نہیں نعرہ لگایا یہ اجتہاد نہیں ہے نا تو سر جب دوسرے بھی کوئی اجتہاد کر رہے ہیں اور آپ بھی اجتہاد کر رہے ہیں تو لکوشکہ آ رہی ہے یعنی کمر درمیان میرے گی ٹانگیں ادھر کر لیں اور سار اس طرف کر لیں سار اس طرف کر لیں ٹانگیں اس طرف کر لیں کمر درمیان میرے گی دونوں طرف یہ چیزیں ٹالریٹ کریں گے دوسرے کو کلمہ شیعہ کے ہاں بھی وہی ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے باقی یہ جو چیزیں ایڈ کیوئی ہیں سلوگن کے طور کے اوپر ہم ان کے اوپر بدت کا فتوہ نہیں لگاتے لیکن ہم تو ان چیزوں کو آوائیڈ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا اپنا خطبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جعب بن عبداللہ کہتے ہیں اور یہ حدیث امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جعب بن عبداللہ سے اور امام باقر سے بیان کی ہے امام جعفر صادق نے 2005 نمبر ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلی ہیں درمیان والی اور شہادت کی انگلی جوڑ کے کیونکہ آب علیہ السلام کے بعد تو آپ صرف قیامت یعنی ہیں پھر آب علیہ السلام یہ بھی پڑھتے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کے سب سے بہترین اکرام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وَالشَّرُ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَ اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنَّارٍ سور النسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تمام بدتیں گمرائیہ ہیں گمرائیہ ہیں تمام کی تمام دوزخ میں لے جانے والی ہیں بلکہ صحیح مسلمہ حدیث ہے جس خطبے میں شہادت نہ پڑی جائے وہ ناکس ہے شہادت یہ والی تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور نساء کی پہلی آیت تلاوت کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اور آیات بھی آتی ہیں سورت العذاب کی آیات بھی آتی ہیں ترمزی میں روایت کمزور ہے لیکن مسلم شریف میں سورت الحشر کی آیات بھی آپ کچھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جام دیکھے کہ اس نے مستقبل کے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجے آگئے یہ والی آیت تلاوت کرتے تھے اور سر اس سے بڑھ کر نبیل اسلام کی تقریر کیا ہوتی تھی وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبیل اسلام جمعے کے دو خطبے ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے تھے اور اس میں لوگوں کو واضح نصیت کرتے تھے اور قرآن سناتے تھے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام کے ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف ہوتی تھی سورت نمبر پچاس سورت القاف ہے نا پند نمی سے شروع ہو کے سولوے میں یہ چھبیس میں بارے میں چھوٹی سورہ قاف جس میں میرا مسئلہ نمبر 59 ہے منکرینِ خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت تو وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ جگین کریں بڑی پرفیکٹ ہے فکر آخرت کے اعتبار سے وہ صورت آپ پڑھتے تھے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے فقی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز جمعے کی لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ بعض خطبے تو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں سہر کا سا یہاں کیا ہوتا ہے اولٹ نماز چھوٹی صرف اہلے حدیث ہیں جو صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں باقی تو مغرور لارے ہوتے ہیں وہ چھوٹی کو پڑھاتے ہیں تقریر نہیں لمبی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے در لگیا ہوتا ہے کہ یار جلدی فارق کریے سر ڈیڑھ بجے جمعہ کا ٹائم ہے تو ڈیڑھ بجے مولوی جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور جا کے ایک پچاس کے اوپر جا کے جماعت کھڑی کرتا ہے تو جماعت میں اس کو پھر ٹینشن پڑھی ہوتی ہے میں پہلے ہی بیس میں لیٹ ہوں نماز کا رگڑا مکال دیتا ہے وہ حالانکہ میں نے تقریباً ایک ڈیڑھ سال ایک بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھایا اس زمانے میں ٹو تھاؤزنڈ کے اندر بات ہے ٹو تھاؤزنڈ سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ وان تک میری نماز جمعہ کا ٹائم ڈیڑھ بجے تھا میں ایک بیس کے اوپر تقریب ختم کر دیتا تھا سنتوں کے وقفے کے لیے اور جب تقریب ختم کرتا تھا تو اس کے بعد زیارہ وہ ہنفی طریقے سے اس وقت پڑھتے تھے سنتوں کے وقفے بعد ایک پچیس پہ عربی خطبہ شروع کیا اور بعض وقت ایک منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ پوری ایک تیس ہوں تو جماعت کھڑی کریں اکتی بتیلی کانی ہی ختم تو سر نا اس ٹائم بھی انتظار کرتے تھے پورے ایک تیس ہوں جماعت کھڑی ہو اچھا دو یا تین جمعہ ہی گزرے تھے سر لوگ جو ہے نا ایک بڑے مسجد میں آ جاتے تھے تقریب خیر اس ٹائم بھی میری سپیکنگ پاپر تو تھی کانییں بھی بڑے اچھے طریقے سے کرا لیتا تھا اچھا ان بھی کرا لیا نا لیکن اونڈ کرا کے پھر انجیننگ کرنا او دو صرف کان یہی ہونی ہے حالانکہ انجیننگ میں نے کی وی تھی اس وقت پہ تو یہ مطلب انسان کو اس معاملے میں اتیاد کرنی چاہیے یعنی علماء جو ہیں وہ خام کھا گسیٹتے رہتے ہیں تو قرآن پڑھ کے سنائیں ایک طرف سے قرآن شروع کریں ان لوگوں نے تو بارہ تقریریں کتاب مارکیٹ سے خریدی بھی ہے ہر بارہ جمعہ کے بعد وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے اس کی بجائے کیا کریں قرآن ترجمے والا لے لیں اپنے فرقے کا بریلوی ہیں تو آمزہ بریلوی صاحب کا لے لیں دیوبندی ہیں تو عیش علی تھانوی صاحب کا لے لیں اہل حدیث ہیں جونہ گڑی صاحب کا لے لیں اہل تشیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا لے لیں سر دو تین صفحی پڑھ کے بتا دے نا قرآن کے تو ان کو وہ بچارے پرشان ہوئے ہوتے ہیں بچارے نینے ختیم نا جی اور پھر جمعہ آگیا ان کے لیے تقریر کریے لوگ بھی سوڑ سوڑ کے کوئی نمہ موضوع کرنا ہے آپ تو لوگ ایڈوکیٹ ہو چکے ہیں تو اب طریقہ یہ ہے کہ سر آپ کہانی کے وجہ ان کو کہ سر قرآن ترجمے سے شروع کر لیں یار قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے کہ یہ ان کو کئی سال چاہیے ختم کرنے کے لیے آلموسٹ جو عام یہ نارمل قرآن ہے آپ یہ دیکھیں یہ آلموسٹ چھے سو صفحوں کا تو اگر یہ ہر جمعہ کے خطبے میں صرف دو صفحے بھی پڑھیں ٹھیک ہے تو سال میں کتنے جمعہ آئیں گے باون تو تب بھی ایک تہائی قرآن بھی نہیں ختم ہوگا ٹھیک ہے کتنا ہوگا سو چھے سال بات سر خطبہ ریپیٹ ہوئے گا دیکھ لو کیونکہ ایک سال میں سو صفحے پورے ہوئے تو چھے سال کے اندر چھے سو صفحے پورے ہوں گے اور اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کر رہے ہیں تو ایک سفحہ بھی نہیں سر مکمل ہوتا آپ دیکھتے ہیں ہماری تفسیر ہے کہ قائد کے اوپر میں باز کاتھ چھے چھے گھنٹے کے لیکچز ہیں تو قرآن کو اور نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ قرآن تھا اور وہاں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ بیان کرنے والا بھی عربی تھا سننے والے بھی عربی تھے نہ تجمع کی ضرورت تھی نہ تفسیر اس طرح کرنے کی ڈریکٹ بات کی دل کے اوپر اتر گئی اب ہمیں ذرا ترجمہ بھی کر کے بیان کرنا پڑتا ہے تو نبی علیہ السلام کے جمعہ کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی نصیحت اور نصیحت کس کے ذریعے قرآن کے ذریعے